موسیقی آج کی پہلی بڑی خبر ہے کہ اب ہیلپ لائن نمبر 149 پر ملے گی آٹھ سوئیدہ ہے بارہ راجوں میں اپلپد ہوگی سیوہ جی آگر آپ بھی بھارتی ریلوے میں سفر کرتے ہو تو یہ خبر آپ کے بڑے کام کی ہے آپ کو بتا دے کہ ریلوے میں یاتری سوئیدہ اور سکایتوں کے لیے اب صرف ایک ہی ہیلپ لائن نمبر یعنی 149 سے کام کرنے والا ہے وہ ایک جنوری سے اس پر آٹھ سیوہ اپلپد ہوگی اور بھارتی ریلوے انیک ہیلپ لائن نمبر کی جگہ صرف 149 نمبر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے چلتے اب یاتریوں کو الگ الگ نمبر یاد رکھنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہیلپ لائن نمبر انٹیگریٹیڈ وائس ریسپونس سیسٹم یعنی کہ آئی وی آرلیس پر آداریت ہوگا اگلی بڑی خبر ہے کہ نئے سال میں ایس بیہ نے شروع کی نئی سویدہ کارڈ کا جنجٹ ختم اب دکان پر ایسے کرے پیمنٹ جیہاں میں ترودیس کے سب سے بڑی بیانک یعنی کہ بھارتی سٹیٹ بینک نے نئے سال میں گھراکوں کو ایک بڑا تفاہ دے دیا ہے وہ ایس بیہ نے نئے سال میں نیا پیمنٹ مور پیس کیا اور اس پیمنٹ مور کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے کیس نہیں ہے یا فکر کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ صرف انگوٹھا دیکھا کر بکتان کر سکتے ہو جیہاں صرف انگوٹھا دیکھا نہ ہوگا دراصل دوستو بینک نے بیم آدار ایس بیہ ایپلیکیشن لانچ کیے اور بیم آدار کی مدد سے کیور آدار نمبر کے جریعے گھراک پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ایس بیہ نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری بیٹ دی ہے یعنی کہ اگر سی جی سی باسا میں سمجھے تو ہر خریداری کے بعد میں آپ کو بس اپنے بینک اکاؤن کا نام چون کر آدھا نمبر ڈالنا ہوگا وہی رقم اپنے دکاندار کے موبائل میں انٹر کرنے کے بعد اور اپنے انگوٹے کے نیسان کو سکین کروانے کے بعد آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی پیمنٹ سیدھے آپ کے دکاندار کے خاتے میں ٹانسور کر دی جائے گی اس کے سفل پیمنٹ ہونے پر آپ کو ایس ایم ایس بھی مل جائے گا اگلی بڑی خبر ہے کہ ناغرکتہ کانون پر بھاجپا جاری کرے گی ٹول فری نمبر میسڈو کول سے سمرتن جیان دوستو ناغرکتہ سنسودن کانون کو لے کر دیس کے کئی حصوں میں چل رہے ویرود پردشن کو دیکھتے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی نے جنت سمرتن جھوٹانے کے لیے ایک ٹول فری نمبر جاری کر دیا ہے اور اس نمبر پر میسڈو کول کر کے لوگ اس کانون کے پرتی اپنا سمرتن ویقت کر سکتے ہیں وہی بھاجپا پانچ جنوری سے سی اے اے کے مدی پر دس دیوستی جنت سمپنڈ عبیان بھی شروع کرنے جاری ہے آپ کو بتا دے کہ بھاجپا کے ماں سچیو یعنی کہ انیل جین نے بتا ہے کہ ٹول فری نمبر سکرو وار کو جاری کیے جانے کی امید ہے تاکہ لوگ سی اے پر سمرتن ویقت کر سکے اسی کے ساتھ میں آپ سب کو بتا دے کہ پانچ سے پندرہ جنوری تک چلنے والی اس عبیان میں کہ اندر منتریوں سے لے کا پارٹی سنگٹن کے نیتا دیش کے ویبیند حصوں میں جائے گے اور اس کے طرح لوگوں سے اس ویسے پر سوشل میڈیا کے جریے سمرتن ویقت کرنے کا آگرہ بھی کرے گے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ کونگریس سہیت ویپکسی دل کے اس کانون کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور پارٹی لوگوں کو تتیو اور افغط کرائے گی کہ یہ ناغرکتہ دینے کا کانون ہے لینے کا نہیں اگلی بڑی بریکنگ نیوز کی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یوپی پولیس کا دعویٰ میرٹ میں پردرسنگ کاریوں نے بنایا تیس پولیس کرمیوں کو جلانے کا پلان جی آ دوستو یوپی یعنی کی حتہ پردرس پولیس نے ایک ویڈیو کلپ پر جاری کر کے جس میں دکھایا ہے کہ میرٹ میں پردرسنگ کاریوں نے ایک دکان کے اندر موجودہ تیس پولیس کرمی اور ریپیڈ ایکسن فورس کے جوانوں کو آگ لگانے کی یوجنا بنائی تھی اور یہ گھٹنا 20 دسمبر کو لیساری گیٹ پر ہوئی ہے جب پردرسنگ کاریوں نے دکان کو باہر سے بند کر دیا تھا اور وہاں آگ لگانے کی کوسس بھی کی تھی حالکہ سبی اجے سانی سمیں رہتے موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے سرکسہ کرمیوں کو وہاں سے باہر بھی نکال دیا اور پردرسنگ کاریوں نے پولیس پر گولی باری کی جس میں سے دو ریف کے جوان گائل ہوئے اور اس دوران ایک ستانی پترکار بھی گائل ہو گیا وہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ 20 دسمبر 2019 کو سکرووار کو جمعے کی نماز کے بعد اتا پردرس کے الگ الگ سروں میں ناغرکتہ کانون کے ویرود میں پردرسنگ کیا گیا تھا جو کافی اگرپ بھی ہوا وہ اپدرہو نے پولیس پر پترہ بھی کیا اور کئی سروں میں تو آگ جنی بھی کی اگلی بڑی خبر ہے کہ 26 جنوری کی پرد میں بنگال کے بعد مہاراشٹے کی نہیں دیکھے گی جانکی جیاں پچیم بنگال کے بعد مہاراشٹے کی جانکی بھی سال دو جا بیس کے گن تنتر دیوش کی پرد میں دیکھنے کو نہیں ملے گی مہاراشٹے سرکار میں منتری جیتیندر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار گن تنتر دیوش کی پرد میں مہاراشٹے کی جانکی کو گرم منترالے نے سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس ماملے میں سیرسینہ کے سانسد سنجے راہوت نے کہا ہے کہ مہاراشٹے کی جانکی ہمیشہ سے دیش کا آکرسن رہی ہے اگر یہ کانگریس کی کاریکال میں ہوا ہوتا تو مہاراشٹے بی جی پی ہملا وار ہو جاتی بطا دے کی گن تنتر دیوش کے موقع پر راج پت پر کوئی جانکیاں نکلتی ہے جن میں راج جیے کیندر ساسید پردیس اور کیندر منترالوں کی اپستیتی ہوتی ہے بھائی سنجے راہوت نے کہا کہ اس بار پرےڈ میں مہاراشٹے کی جاکی کو سامل نہیں کیا ایسا کیا ہوا کہ اس بار مہاراشٹے اور پچھین بنگل کی جاکی کو جگہ نہیں ملے دونوں راج جیوں میں بی جی پی کی سرکار نہیں ہے کیا یہی کارن ہے؟ یہ مہاراشٹے کا بڑا افمان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پورا مہاراشٹے گن تنتر دیوش پرےڈ کا انتظار کرتا ہے میں مہاراشٹے کے سی ایم سے ماملے میں جانچ کرنے کی اپیل کرتا ہوں اگلی بڑی خبر کے این ارسی کے بعد بیتے دو مہینوں میں بھارت سے 445 بانگلہ دیسی واپس لوٹے یہاں بانگلہ دیسی اردسینک بل پرمک نے گروہ وار کو کہا ہے کہ بھارت سرکار دوارہ راشتے ناغرکتہ پنجی کرن کے پرکاسن کے بعد بیتے دو مہینوں میں 400 سے زیادہ بانگلہ دیسی ناغرک واپس بھیجے گیا ہے بھائی بانگلہ دیس نے کہا ہے کہ کربی ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو 2019 میں بھارت سے بانگلہ دیس عوید روپ سے سیما پار کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا جن میں سے 400 سے زیادہ لوگ ناغمبر دیسمبر میں بانگلہ دیس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ستانے پرتی نیدیوں دوارہ ان کی پرچان ستے پیت کیے جانے کے بعد بی جی پی کو یہ پتا چلا ہے کہ سبھی گوشپیٹیا بانگلہ دیسی ہے اگلی بڑی خبر ہے کہ بھارت کی راو پر چلا افغانستان جلد بنائے گا ناغریکوں کا آدارکارڈ جیہاں افغانستان بھارت کی ترج پر اپنے ناغریکوں کا آدارکارڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت نے جیس طرح سے ایک دسک پلے آدارکارڈ کے جری اپنے نیوازیوں کا ایک بائیومیٹرک اور جنسنکیہ ڈیٹابیز وکسیت کیا تھا ٹھیک اسی ترج پر افغانستان بھی یہ پرکریہ اپنانا چاہتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ افغانستان ایک یود گرست اسلامی گرن راج ہے جو کی آتنگواد گریبی کوپوشن اور پرشتہ چا جیسی گھمبیر سمسیہ سے گرا ہوا ہے یہاں کی آبادی تین پوئنٹ دو کروڑ سے ادھک ہے اگلی بڑی خبر ہے کہ سنگاپور سری لنکا امریکہ میر روپے کارڈ سے بگتان کرنے پر آپ کو ملے گا چالیس فیصدی کا کیس بیک جیہاں بھارت کے نیشنل پیمنٹ کورپوریشن آف انڈیا نے بتا ہے کہ اس نے روپے ٹاول ٹیلز کیمپین کے تطھ روپے انٹرنیشنل ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ دارکوں کے لیے گلوبر آفرز لانچ کر دی ہے اور اس آفر کے تطھt UAE, سنگاپور, سری لنکا, بریٹین, امریکہ, سپین, سویجیلین اور تھائیلینڈ میں روپے انٹرنیشنل کارڈ سے پی او ایس ٹانجیکشن کرنے پالے یوزروں کو چالیس فیصدی تک کا کیس بیک ملے گا یعنی کہ اگر آپ ان دیشنوں سے ٹانجیکشن کرتے ہو تو آپ کو چالیس فیصدی کا کیس بیک ملے گا لیکن کب جب آپ روپے کارڈ کا استعمال کروگے اگلی بڑی خبر ہے کہ مہارشت میں ستہ کے لیے لڑ رہے تھے نیتا تین سو کسانوں نے کی آتما تیا جیہاں مہارشت ویدان سبا چوناؤں پرینام کے بعد نومبر مہنے میں جب راج کے نیتا ستہ میں آنے کے لیے دن رات جوڑ توڑ میں لگے رہے اس سمیں بے موسم ورسا کی مار سے پریشتان مہارشت کے تین سو کسانوں نے سوسائیڈ کر دیا پچھلے چار سالوں میں ایک مہنے میں کسانوں کی ہتیا کی یہ سب سے زیادہ تعدہ تھے اور اسے پلے دو جہ پندرہ میں کئی بار ایک مہنے میں کسانوں کی آتما ہتیا کا آکڑا تین سو کے پار پہنچ گیا تھا وہیں آپ کو بتا دے کہ راج کے سوکہ پرباوید مراتا وارڈا علاقے میں نومبر مہنے میں سب سے زیادہ ایک سو بیس آتما ہتیا کے ماملے اور ویدرب میں ایک سو بارہ ماملے درج کیے گئے آپ کو بتا دے کہ ویدرب علاقے میں ہی کسانوں کی آتما ہتیا کی سب سے زیادہ خبریں آتی رہتی ہے وہیں کسانوں کے آتما ہتیا سے اچانک آئی اسے تیجی کی وجہ سے جنوری سے نومبر 2019 کے بیچ میں گیارہ مہنے میں آتما ہتیا کے ماملے پچھلے سال اسی عوضی کے دورن ہوئی گھٹناوں سے کافی زیادہ ہے ورس 2019 میں کل 2532 آتما ہتیا کے ماملے درج ہوئے جبکہ ورس 2018 میں یہ آکڑا 2518 تھا انمان کے مطابق بے موسم کی باری سے راجے کے ایک کروڑ کسان پراباویت ہو ہے جو کی ایک سویڈن کی کول جن سکیا کے برابر ہے اور ان میں سے قریب 45 لاکھ کسان ماراتھا ورڈا علاقے کے رہنے والے ہیں اور اب راجے سرکار ان کسانوں کو موجہ دے رہی ہے لیکن ان کی سمجھ سے حل نہیں کر رہی بھائی کھیتی میں آنے والے خرج اور مجدوری کافی بڑھ گئی ہے اور اسی وجہ سے کسان ایک خراب موسم بردست نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ کسان سب سے زیادہ آتما اتھیا کو اپنی راہ پر چون لیتے ہیں اگلی بڑی خبر ہے کہ اس وجہ سے سونا نئی خرید رہ بھارتی ایمپورٹ میں آئی ساتھ فیسدی کی گرہ ورڈ جی آدیش کا سونا آیت چالو ویتی ورس کے اپرل نومبر اوڈی میں قریب 7% گر کر 20 ارب ڈالر رہ گیا ویوانی جو منترالے کے آکڑوں کے مطابق ویتی ورس 2018 کی اس اوڈی میں یہ آکڑا 22 ارب ڈالر تھا وہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سونا کے آیت میں کمی سے دیش کے ویعاپر گھاٹے کو کم کرنے میں مدد ملے گی ویتی ورس 2019 اپرل نومبر میں ویعاپر گھاٹا کم ہو کر 106 ارب ڈالر رہا ایک سال پہلے اسی اوڈی میں ویعاپر گھاٹا 113 ارب ڈالر تھا یعنی کہ سونا کے آیت میں اس سال جولائی میں ہی نکار آتمک وردی ہوئی حالانکہ اکٹومبر میں یہ قریب 5% بڑھ کر ایک ارب ڈالر اور نومبر میں 6% بڑھ کر دو ارب ڈالر رہا وہی بھارت دنیا کا سب سے بڑا سون آیت کا دیش ہے اور یہ مکہ روپ سے ابوشن ادیو کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آیت کیا جاتا ہے دیش کی سالانہ سون آیت 800 سے 900 ٹن ہے وہی سرکار نے ویعاپر گھاٹا اور چالو کھاتے کے گھاٹے پر سونے کے آیت کے نکار آتمک پرباو کم کرنے کے لیے اس سال کے بجٹ میں پیلی دھاتو پر آیت تصول کر 10% سے بڑھا کر 12.5% کیا ہے